ایک شہست نے اپنی بیوی سے سہت دلی تکلیف اٹھائی جو اس کے کچھ دل و دماغ پر بیٹھ گئی اور اسے اجتماعی طور پر عورت کے وجود سے نفرت ہو گئی وہ اپنے نو مولود بیٹے کو لے کر آبادی سے دور جنگل میں لے گیا اور وہاں ایک غار بنا لی اور اپنے ساتھ قسم کھا لی کہ میں اپنے بیٹے کو عورت کی شکل تک دیکھنے نہیں دوں گا بیس برس بیٹ گئے ایک دن اس کا بیٹا جنگل میں شکار کر رہا تھا کہ وہاں سے کچھ لڑکیوں کا کافلہ گزرا لڑکا انہیں مسلسل دیکھ رہا تھا کہ باپ نے اس کا بازو جٹکتے ہوئے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں جب بیٹے نے بہت پوچھا کہ وہ کون سی محلوق تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تو باپ نے تنگ آ کر اسے کہا کہ وہ دوسرے جنگل کا ایک جانور ہے جسے شتر مرگ کہتے ہیں رات ہوئی تو نوجوان بیٹا کروٹیں بدلنے لگا کبھی چھت کو دیکھے کبھی باہر جائے رات کے آخری پہر باپ نے تنگ آ کر پوچھا کہ سوتے کیوں نہیں ہو کیا وجہ ہے بیٹے نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا کہ ابا مجھے وہ شتر مرگ چاہیے ہواتین و حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی فطرت کو بدلہ نہیں جا سکتا فطری ہواہشات فطرت کے اصولوں کے مطابق جنم لیتی ہیں انٹرنیٹ کے اس دور میں مرد عورت کے تعلقات قائم ہونے کے لیے سیکنڈز بھی زیادہ ہو سکتے ہیں ہم ذریعے کو ختم نہیں کر سکتے لیکن دلوں میں پیدا ہونے والے حیالات کو آگہی منتقی تربیت اور پاک تبدیلی سے ضرور ختم کیا جا سکتا ہے پہاڑوں سے پگلنے والی برف کا رخ دریاؤں کی طرف نہ موڑا جائے تو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے بچے کو کوئلہ پکڑنے سے پہلے ہم اس کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ اسے نقصان پہنچائے گا مسلمانوں کا آج سب سے بڑا مسئلہ اپنی نوجوان نسل کے سامنے کھڑے ان کی ذہنی عمروں سے بڑے چیلنجز اور وقت کے تقاضوں کو نہ سمجھنا اور گریلو تربیت کا فقدان ہے